ہلو لیڈیز اینڈا مین آپ کا ویل پاور آپ کا قرچ آپ کا بہیویر آپ کے ایروگنس نیچر آپ کا گصہ آپ کس طرح سے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں کتنا پراکرم ہے کتنا شہرہ ہے کتنی طاقت ہے آپ کے اندر کتنی ارزہ ہے کتنی انرجی ہے کس طرح کی آپ کی ویل پاور ہے پاسٹیو تھوڈس ہیں نیگٹیو تھوڈس ہیں یا آپ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں یا بہت جلدی پاسٹیوڈس ہیں یہ سب اس پینٹ کے ڈومینز ہیں کہ آپ جم جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جم کے بڑے شکین ہوتے ہیں دو دو تین تین گھنٹے دن میں جمنگ کرتے ہیں اور وہ بوڈی بوڈی مینٹین کر کے رکھتے ہیں یہ بھی اس پلانٹ کا ڈومین ہے اور خاص کر کے آپ کا کرچ آپ کی بہادری آپ کے سامنے سو دو سو لوگ آگے آپ سے لڑنے کے لیے اور آپ کے اندر کتنی حمد ہے کہ آپ ان لوگوں کو فیس کر سکیں گے یعنی کہ آپ کے اندر کی ویل پاور آپ کا کرچ آپ کی بریونیس اس سب پلانٹ کے ادھین ہیں جو ہماری ڈیفینس میں ہیں جیسے کی انڈیا کی جو ایک جس کو ہم بولتے ہیں ڈیفینس ہے سینہ ہے اس میں جو سینہ ادھگاری کا اچھ پد ہوتا ہے وہ بھی اس پلانٹ کے ادھین آتا ہے آپ آپ سرکاری جوب سے سمدت خاص کر کے ڈیفینس سے سمدت جو بھی ایک اچھی جس کو ہم بولتے ہیں کی لیولز ہوتے ہیں ایک اچھی پودیشنز ہوتی ہیں وہ اس پلانٹ کے اندر آتا ہے اس پلانٹ کا نام ہے مارس آپ کی باڈی میں رکت سنچار بھی مارس ہے اگر آپ کو بی پی کی پرابلم ہے ہائی بی پی ہے یہ لو بی پی ہے وہ بھی مارس کی وجہ سے ہے اگر آپ کو ڈیپریشن ہے اور اگر آپ کا مارس نیچ کا ہے یعنی کی کینسر سائن میں ہے آپ کے برچارٹ میں تو آپ کو ڈیفینیٹلی لو بی پی اور ڈیپریشن کی پرابلم لائف میں ضرور رہے گی کیونکہ مارس جو ہے یہ اوڈزہ پردان کر رہے ہیں اور جب یہ نیگٹیو ہو جاتا ہے جب یہ نیچ کا ہو جاتا ہے ڈیڈیٹیٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ جو اوڈزہ ہوتی ہے انسان کے دماغ میں اس وجہ سے بندہ ڈیپریشن میں بھی چلا جاتا ہے اور اگر یہی مارس آپ کے برچارٹ میں ایریس میں ہو سکورپیوں میں ہو جو کہ اس کے آن سائن ہے یا کیپریکون میں ہو جو کہ اس کا اگزالٹڈ سائن ہے تو ایسے بندے کے اندر بھجبل بہت اچھا ہوگا پوزیٹیو تھوٹس ہوں گی ایسا بندہ بڑا پراکرمی ہوگا شورے ہوگا اس کے اندر ایسا بندہ بہت رسک لے گا لائف میں جان تک کا رسک اپنی لے گا اور اس میں بھی وہ ون کر جائے گا کیونکہ مارس بڑا سٹرونگ ہے اور ان کی جو کبھی ان کو ڈیپریشن نہیں ہوتا ان کی انرجی بڑی سٹرونگ ہوتی ہے دیکھیں انرجی پلے ای بگ رول آپ کے شریر میں آپ کے دماغ کی جو ارجہ ہے جو انرجی ہے وہ بہت بڑا رول ادا کرتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی انرجی کے انفلنس پر بڑی جلدی آ جاتے ہیں کیونکہ ان کا مارس ویک ہوتا ہے یا کمبست ہوتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر دوسروں کی پوزٹیو نیگٹیو انرجی کا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ صرف اپنی لائف میں فوکس کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں ان کا مارس ٹرونگ ہوگا نہ کمبست ہوگا نہ ریٹرو گریٹ ہوگا وہ صرف آپ کے برگ چارٹ میں ویل پلیسڈ ہوگا ایریس میں ہوگا سکورپیو میں ہوگا کیپری کون میں ہوگا یا لیو میں ہوگا لیکن کینسر میں نہیں ہوگا حالان کی کینسر جو ہے مون پردہان راشی ہے اور منگل اور چندرمہ کی مترتہ ہے لیکن پھر بھی کینسر سائن میں مارس جو ہے وہ کمفورٹیبل نہیں ہوتا اس لیے نیچ کا بولا جاتا ہے سو دوستو جن لوگوں کے اوپر منگل کی مہا دشاہ یا انتردشاہ چل رہی ہے ان کے لیے ویڈیو بڑا انفرومیٹیو ہونے والا ہے اور جن لوگوں کے اوپر منگل کی مہا دشاہ انتردشاہ نہیں چل رہی ان کے لیے بھی تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ اس کے ریزرٹس آپ کو ضرور ملیں گے اگر منگل آپ کے لگن کا لارڈ ہے فیفتہ اس کا لارڈ ہے یا نائنتہ اس کا لارڈ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو مور دن سیت سیو سیونٹی پرسنٹ ریزرٹ اس کے ملیں گے دشاہ چل رہی ہو یا نہ چل رہی ہو لیکن کچھ نہ کچھ پوزٹیو نیگٹیو ایونٹس لائف میں ضرور آئیں آئیں گے سو دس مائی بیس سو تئیس سے لے کر ایک جولائی بیس سو تئیس تک مارس انٹر ان کینسر سائن ان ڈیبلیٹیٹڈ سائن یعنی کی نیچ کی راشی میں منگل کا گوچر ہونے جا رہا ہے ڈیٹ ہے دس مائی بیس سو تئیس سے لے کر ایک اتیس سوری ایک جولائی بیس سو تئیس تو اس سارے سامنے میں منگل نیچ رہیں گے اور شنی کے ساتھ ان کا ششاشتک یوگ بنے گا یعنی کی چھ آٹھ کا یوگ شنی جو ہیں وہ ایکویریس سے ہیں ایکویریس سائن میں گوچر کر رہے ہیں اور ایکویریس سائن سے اگر ہم کینسر کو گھنے تو وہ چھ آٹھ کا یوگ بناتا ہے اس کو بولتے ہیں ششاشتک یوگ سو جب یہ یوگ کا نرمان ہوتا ہے یہ میں کیوں شنی کے برے میں کیوں بات کر رہا ہوں کیونکہ شنی آلموسٹ ہر ہورسکوپ کو ڈومینیٹ کرتے ہیں آپ مانے یا نہ مانے سیٹرن پلے اب ایک رول سیٹرن کا کام ہی آپ کے جس کو بولتے کرموں کو واش کرنا ہے آپ کی پبلک ڈیلنگ کو واش کرنا ہے اور آپ کو لیمیٹیشنز اور باؤنڈریز میں لائف کو چلانا سکھانا ہے کہ آپ نے کیسے اپنی زندگی کو لیمیٹیشن میں رہ کے چلنا ہے امانداری کے ساتھ چلنا ہے فوکس کے ساتھ چلنا ہے ہارڈ ورکنگ کے ساتھ چلنا ہے تو سیٹرن پلے اب ایک رول انسٹالوجی اور شنی کا منگل کے ساتھ چھ آٹھ کا سبند بن رہا ہے جل لوگوں کے اوپر منگل کی مہادشہ یا شنی کی انتردشہ ہے یا شنی کی مہادشہ میں منگل کی انتردشہ ہے ان کے لیے ٹائم فیم بہت زیادہ سٹرگلنگ آنے والا ہے سو جیسے کی میں اپنے نئے ویورز کو بتا دوں کہ میری پیڈکشنز آپ کے اسینڈنس پہ بیز رہے ہیں آپ کے سن سائن آپ کے مون سائن سے میری پیڈکشنز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے صرف اپنے سینڈنس سائن کو اپنے مائنڈ میں رکھیں میرے ویڈیوز کو سنیں you will definitely get some information related to mars transit and cancer sign in debilitated sign from 10th of may 2023 to 1st of july 2023 سو سب سے پہلے بات شروع کریں گے ایریس اسینڈس کی دیکھیں لگن کے لارڈ ہے آپ کے ایر تھا اس کے لارڈ اور آپ کے فور تھا اس میں transit کرنا شروع کریں گے آپ کی مدر کی health matter of concern رہے گی آپ کا گھر کا محول خراب رہے گا hidden savings آپ کی خراب ہو سکتی ہیں آپ کی خود کی health خراب ہو سکتی ہے گصہ آپ کو بہت آئے گا دیکھیں mars کی تین درشتیاں ہیں fourth aspect seventh aspect اور eighth aspect اب ایک چیز آپ کے لیے ایریس بہت اچھی ہو رہی ہے لگن لارڈ ہو کر وہ کیندر میں گوچر کر رہے ہیں اور اپنی fourth aspect سے آپ کے seventh house کو دیکھیں گے seventh aspect سے آپ کے tenth house کو دیکھیں گے اور eleventh aspect sorry اور eighth aspect سے آپ کے eleventh house کو دیکھیں گے تو منگل کا گوچر چطرت بھاو میں آپ کی مدر کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے یا آپ کی مدر کی health matter of concern رہے گی یا آپ کا خود کا تھوڑا سا tension یا behavior میں تھوڑا سا آپ change دیکھیں گے گصہ زیادہ آئے گا impulsive nature رہے گی بہت زیادہ آپ you know آپ کا behavior میں change آئے گا لیکن جو mars کی درشتیاں ہیں وہ آپ کے لیے بڑی powerful ہیں کیونکہ لگن لارڈ ہو کر کیندرستان میں گوچر کرنا اور آپ کے tenth house کو profession کے house کو اور income کے house کو دیکھنا یہ یہ بتا رہا ہے کہ professionally اس پیرڈ میں آپ بڑا گروہ کریں گے نئے orders آپ کو مل سکتے ہیں financial tie ups آپ کے بہت اچھے ہو جائیں گے you will earn money from multiple source of earning you will get support from higher authority if you willing to apply any loan your loan will be click professional life میں کچھ you know promising events یہ آپ کے 10th مہی کے بعد ضرور ہوں گے کیونکہ منگل کی جو درشتیاں ہیں سبتم درشتی exalted sign capricorn پر ہے اور اس کے بعد آپ لگا کے چلیں جو اس کی آٹھویں درشتی ہے وہ کمبراشی پر شنی کے اوپر ہی پل رہی ہے تو ایک تو ششاشتہ کی یوگ بھی ہے اوپر سے جو شنی ہے وہ منگل سے تھوڑے سے ڈرتے بھی ہیں کیونکہ جس گھر میں منگل کی پوجہ ہوتی ہے ہنمان جی کی پوجہ ہوتی ہے اس گھر میں شنی کبھی بھی برا result نہیں دیتے سب سے پہلی بات دوسری بات آپ کے لگن کے لیے شنی کو جو houses دیئے گئے ہیں وہ 10th اور 11th house ہے کرمستان ہے اور آپ کا لاب کا گھر ہے اور انہی houses پہ منگل کا aspect پڑھنا آپ کے profession میں growth لے کر آئے گا آپ کو success دلائے گا آپ کے جو seniors ہوں گے آپ کی performance میں job میں آپ سے بڑے satisfy ہوں گے you will meet lot of money name firm prosperity but you need to be careful about your health تھوڑا سا بی پی سے سمندر trouble ضرور رہے گا کیونکہ شنی کے ساتھ ششاشتہ کی یوگ بن رہا ہے میں بار بار ایک چیز بولوں گا منگل کا ایک اپنا strong position ہے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے شنی منگل سے ڈرتے ہیں شنی کی ارزہ الگ ہے منگل کی ارزہ الگ ہے these both are totally different energies تو جب ان different energies کا aspect میں بھی relation بن رہا ہے یعنی کی منگل کا eighth aspect شنی کے اوپر جا رہا ہے تو definitely یہاں پر کچھ نہ کچھ problems آئیں گی جو آپ کو face کرنی پڑیں گے even world level پہ بھی یہ جو time frame آنے والا ہے 10th mai 2023 سے لے کر 1st july 2023 تک یہ بہت زیادہ برا سمیں آ سکتا ہے لڑائی جھگڑا کچھ countryوں میں ہو سکتا ہے وار تک کی situation لگ سکتی ہے یا کچھ ایک دو plane crash ہو سکتے ہیں یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس سے کی جان مال کا خطرہ ہو economy میں downfall آئے لوگ job less ہو کیونکہ یہ دونوں الگ طرح کی powers ہیں الگ طرح کی energies ہیں علاقہ شنی کے اوپر جب منگل کی درشتری پڑے گی تو شنی اپنا برا پرباہ اتنا نہیں دے پائیں گے کیونکہ شنی منگل سے ڈرتے ہیں لیکن جو شنی کے domain ہے جو شنی کی energy ہے وہ totally different ہے تو وہ چھپ رہ کر بیٹھنے والا planet شنی نہیں ہے ٹھیک ہے منگل کے پرباہ کی وجہ سے کیونکہ آپ کا ایریس ascendance ہے اور اوپر سے منگل کی اشتم درشتی شنی کے اوپر ہے اس وجہ سے اس طرح کے برے result ایریس کو نہیں ملیں گے لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا سا اپنے finances کو لے کر careful ہو کے چلنا ہے کسی پہ blindly trust نہیں کرنا کسی کو پیسہ نہیں ادھاری دینا اگر دیں گے تو آپ یہ سوچ کے دیں گی یہ واپس نہیں ملنا واپس مل گیا تو وہ آپ کی قسمت ہے overall professionally growth ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں مدر کی health کا دھیان رکھ کے چلیں گصہ بلکل نہ کریں گھر کا محول خراب بلکل نہ کریں overall profession اچھا ہے resources اچھے ہیں income اچھی ہے seniors کے ساتھ ٹائیہ پچھے ہیں spouse کے ساتھ تھوڑی تو تو میں میں انبن ہو سکتی ہے کیونکہ منگل کی چوتھی درشتی آپ کے سب تنبھاؤں پر ہے اب بات کرتے ہیں تاورس ascendance کی دیکھیں تاورس سب سے پہلے تو جو مارس ہے آپ کے لیے آقارک planet ہے یعنی کہ آقارک ہم بول سکتے ہیں کہ آپ کے ہورسکوپ میں مارس ٹویلتھ ہاؤس اور سیونتھ ہاؤس کے لارڈ ہیں مارکش بنتے ہیں اور جو ان کا گوچر ہو رہا ہے وہ کینسر سائن میں ہو رہا ہے اور جو کینسر سائن ہے وہ آپ کے تھرڈ ہاؤس میں آتا ہے اب تھرڈ ہاؤس میں آپ کے ٹویلتھ ہاؤس کے لارڈ ہیں سیونتھ ہاؤس کے لارڈ ہیں تاورس this is a time from sudden foreign travels you will get gains through short distance as well as long distance learning آپ کو اچانک سے باہر جانے کا موقع مل سکتا ہے اگر آپ نے پی ائر اپلائی کر رکھا ہے ورک پرمٹ یا ویزا اپلائی کر رکھا ہے tourist ویزا اپلائی کر رکھا ہے تو you will definitely go for some long distance learning اور اس جرنی میں آپ کو کوئی زیادہ اچھے ریزرٹس نہیں ملیں گے آپ کو بہت زیادہ ہارڈ وقت محنت کرنا پڑے گا اگر professionally آپ جرنی پہ جا رہے ہیں اس کے باوجود بھی اس طرح کی success نہیں ملے گی جو آپ deserve کرتے ہیں daily income میں تھوڑی سی problem آئے گی spouse کے ساتھ رشتے خراب ہوں گے spouse کے ساتھ تو تو میں میں ہوگی siblings کے ساتھ younger siblings کے ساتھ آپ کا رشتہ خراب ہوگا چھوٹے بھائی بینوں کے ساتھ آپ کا رشتہ خراب ہوگا communications کے through problems آئیں گی لڑائی جھگڑا phone call پہ کسی کے ساتھ آپ کا ہو سکتا ہے be careful and alert try to avoid short distance as well as long distance opportunities ملیں گی 10 مئی سے لے کر ایک جولائی تک foreign foreign journeys کی opportunities ملیں گی لیکن اگر ان opportunities کو آپ ignore کریں گے یا بھی foreign travel نہیں کریں گے وہ آپ کے لئے جیادہ بہتر ہوگا کیونکہ 12th house کا lord آپ کے third house میں نیچ کا ہو رہا ہے اور 12th house بھی foreign journeys ہے third house کو بھی میں foreign journey consider کرتا ہوں کیونکہ وہ fourth house سے 12th ہے so اس لیے کوئی بھی foreign activity کرنے سے پہلے دو چار بار سوچیں ایسے فضول کا پیسہ اپنا ودیش یاتراؤں پہ ابھی خرچ نہ کریں کیونکہ اس میں سے آپ کو کوئی اچھے results نہیں ملنے یہ سارا time frame گصہ آپ کا بہت زیادہ رہے گا work pressure بہت زیادہ رہے گا seniors کے ساتھ تو تو میں میں بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک چیز بڑی promising ہے third house سے مارس کا fourth aspect آپ کے sixth house پہ ہے رو گرین شترو سے آپ کو یہاں پر چھٹکارہ ملے گا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو شترو ہیں یا competitors ہیں وہ آپ کے سامنے stand نہیں لے پا رہے ہیں you will win all aspects of your life related to your you know enemies یا آپ اپنے enemies کے سامنے پوری طرح سے stand لیں گے اور آپ کے enemies آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائیں گے اب ساتھوی درشتی بھاگے کے گھر پہ پھر ودیش یاتراؤں کے یوگ بنیں گے spiritual activities پہ آپ جائیں گے دھارمی کی یاتراؤں پہ اچانک آپ جائیں گے جو کی آپ کے لئے لاپکاری ہے پر فیشن سے سمدھت اگر اس ہمیں میں کوئی long distance journey کریں گے that will be not very productive for you but if you go for some spiritual journey if you go for some holy place you will definitely blessed with a lot of blessings from divine grace so ninth house پہ منگل کا aspect پڑھنے کی وجہ سے کیونکہ یہاں پر exalted sign پہ پڑھ رہا ہے بھاگے کا سہارا آپ کو ملے گا رکے ہوئے کام آپ کے بنیں گے pending work click ہوں گے رکا ہوا پیسہ آپ کو کئی سے مل سکتا ہے یہ long distance journey میں آپ کی کسی کے ساتھ partnership ہو سکتی ہے یا finance related کچھ activities ہو سکتی ہیں جو آپ کے لئے بڑی productive رہیں گی ابھی بھی اور future میں بھی کیونکہ 7th lot 12th lot third lot ninth lot active ہو رہے ہیں اور منگل کی اسٹرم درشتی آپ کے 10th house پہ ہے جہاں پر شنی ہے فرسس شاشتک یوگ ہے be careful while dealing with others اپنے سینئرز کے ساتھ تاؤں میں آ کر بات نہ کریں polite ہو کے چلیں humble ہو کے چلیں arguments نہ کریں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں کسی کے ساتھ بتمیزی سے پیش workplace پہ نہ آئیں اپنے سینئرز کے ساتھ اپنے co workers کے ساتھ اپنے juniors کے ساتھ جیلس نہ کریں بالکل بھی تاؤرس جو آپ کو ملے گا وہ آپ کے مقدر میں ہوگا اور ملے گا ضرور آپ کو کیونکہ یہ دونوں انرجی دینے والی ہیں hard work کے بعد اب دیکھیں تھوڑا سا آپ اس میں اپنی health کا دھیان رکھ کے چلیں کیونکہ مارکش planet ہے اور منگل کے شنی کے اوپر aspect ہے اور 6-8 کا یوگ بھی بن رہا ہے you need to be careful about your health you need to be careful about you know BP related trouble may arise اور some stomach related trouble may arise اور آپ کا رشتہ آپ کے spouse کے ساتھ بڑا خراب ہو جائے گا لڑائی جھگڑا کلا کلیش رہے گا گھر کا محول siblings کے ساتھ یا communications میں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے what's up کے through کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے so you need to be careful اب بات کرتے ہیں جیمنی ascendance کی دیکھیں جیمنی آپ کے لیے جو مارس ہے وہ یوگ کا رکھ پلینٹ نہیں ہے لیکن ایک house آپ کے horoscope میں مارس کو بڑا اچھا دیا گیا ہے وہ ہے آپ کا 11th house یعنی ki 11th house کی lordship جو ہے وہ مارس کے پاس ہے اور مارس آپ کے second house میں transit کرنا شروع کریں گے نیچ کے ہو کے حالقی یہ ایک طرح سے دھنیوک کا بھی نرمان ہو رہا ہے کیونکہ جب بھی 11th lord second میں گوچر کرے گا لاب کے مالک کا transit آپ کے دھن بھاؤ میں ہو رہا ہے تو sudden financial gains بھی آپ کو ملیں گے savings آپ کی rise ہوں گی آپ gold jewelry buy کر سکتے ہیں diamond buy کر سکتے ہیں لیکن family کے ساتھ آپ کے tie up زیادہ اچھے نہ ہوں گے گھر میں بڑے بزرگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے بڑے بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے آپ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں یہ سارا time frame آپ کے لیے کچھ situation میں crucial period لے کر آئے گا کیونکہ ایک تو منگل یوک کا رکھ نہیں ہے لیکن 11th lord ہونے کی وجہ سے resources بنتے رہیں گے انکم بنتی رہے گی finance آتا رہے گا finance کو لے کر کوئی دکت قلت آپ کو face نہیں کرنی پڑے گی منگل کا گوچر آپ کے second house میں ہے وہاں سے fourth aspect آپ کے fifth house پہ ہے seventh aspect آپ کے eighth house پہ ہے eighth aspect آپ کے ninth house پہ ہے شنی کے اوپر یہاں سے پھر سے ششاشتک یوک کا نرمان ہوگا second اور ninth house کے بیچ میں اور تھوڑا vehicle carefully چلائیں اپنی health کا دھیان رکھ کے چلیں way of talking کا دھیان رکھ کے چلیں aggressive talk بالکل نہ کریں گصہ کسی کے ساتھ بالکل نہ کریں arrogance nature بالکل نہ دکھائیں اپنے behavior کے اوپ دھیان دے کے چلیں بڑے بزرگوں کو عزت دیں اپنے siblings کو عزت دیں تو آپ کے لئے time اچھا جائے گا اگر آپ اپنے parents کی respect نہیں کریں گے یا آپ آپ اپنے زمین زداد کو لے کر کوئی مسئلے create کریں گے اپنے اپنے family کے ساتھ تو situation out of control ہو جائے گی earnings آپ کی اچھی رہیں گی وہ میں بار 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 بول رہا ہوں resources earning کو لے کر problem نہیں ہے لیکن family tie up کو لے کر آپ کے elders کے ساتھ آپ کے siblings کے ساتھ problem ہے آپ کی health کو لے کے تھوڑی سی problem ہے blood میں infection ہو سکتا ہے یا کوئی accident ہو سکتا ہے کوئی 8th house بھی active ہو رہا ہے be careful and alert اپنا bp ضرور test کروائیں 9th house پہ 8th aspect ہے شنی کے اوپر تو تھوڑی سی چیزوں میں آپ کو کھلبلی دیکھنے کو ملے گی جو زندگی پچھلے دو مہینوں سے track پہ چل رہی تھی اس میں تھوڑا سا اتھل پتھل ہوگا یعنی کی بھاگے کا سارا آپ کو ملتا رہے گا لیکن easy is not possible for you during this time because mars 8th aspect is on your 9th house sorry yeah 9th house on Saturn which is not very productive for you اب بات کرتے ہیں cancerous hendis کی دیکھیں cancer آپ کے لیے مارس جو ہیں وہ بڑے یوگ کارک پلینٹ ہے آپ کے کیندرستان کے مالک ہیں آپ کے 10th house کے لارڈ ہیں آپ کے 5th house کے لارڈ ہیں اور آپ کے لگن میں گوچر کریں گے لیکن نیچ راشیگت ہوں گے یعنی کی debilitated sign میں ہوں گے یہاں پر منگل آپ کو گصہ آپ کو بہت زیادہ آئے گا study میں آپ focus اچھا کریں گے لیکن behavior میں بڑا change آئے گا لڑائی جھگڑا conflict کا حصہ آپ بنیں گے professional life میں آپ کو problem کا سامنا face کرنا پڑے گا opportunities آپ کے پاس آئیں گی but you are getting confused what to do or not کس opportunity کو avail کریں کس کو چھوڑیں ایسی situation کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ منگل آپ کے لگن میں ہے cancer sign میں ہے نیچ کے ہیں حالانکہ آپ کے لیے کیندر اور ترکون کے مالک ہو کر کیندر میں ہی گوچر کر رہے ہیں تو زیادہ بڑی سمسیہ آپ کو جھیلنی نہیں پڑے گی لیکن شنی کے شاہد ساتھ چھے آٹھ کا سمندھ ہونے کی وجہ سے struggle تھوڑی سی profession life میں زیادہ بڑے گی hard work آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا honesty کے ساتھ چلنا پڑے گا بھائی بینوں سے سمندھ بنا کے چلیں love life میں تھوڑے careful ہو کے چلیں spouse کے ساتھ یہ آپ کی love life میں کچھ problem کا سامنا آپ کو face کرنا پڑ سکتا ہے mother کی health matter of concern رہے گی way of talking آپ کی بڑی حراش ہو جائے گی way of talking آپ بڑے nonsense شبد آپ استعمال کریں گے یا ایسے شبدوں کا استعمال کریں گے جس سے آپ کے near dear آپ سے تھوڑے دور ہو جائیں گے سو کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا konflikt نہ کریں کوئی نئی بڑی ڈیل ابھی contract sign نہ کریں تو آپ کے لئے زیادہ اچھا رہے گا آپ کی spouse کی health آپ کی خود کی health تھوڑی سی matter of concern رہے گی بی پی چیک ضرور کرائیں blood آپ نہ ٹیسٹ ضرور کروائیں 10th ماہ سے لے کے 1st جولائی کے بیچ میں اب بات کرتے ہیں لیو سینڈرس کی لیو سینڈرس آپ کے لئے بھی جو منگل ہیں وہ آپ کے beneficiary planet ہیں اور آپ کے 9th house کے ترکونا بھاو کے lord ہیں جو lordship ملی ہے منگل کو لیو سینڈرس ہے وہ بڑی strong ہے آپ کے you know ہم بول سکتے ہیں کہ آپ کے 9th house کے lord ہیں منگل اور آپ کے 12th house میں گوچر کریں گے foreign related activities یہاں پہ active ہوں گی you may invest some money in foreign land you will mint lot of money through foreign resources if you already investing your money in foreign land you will blessed with some smart gains this whole time brings lot of positivity related to foreign activities if you are willing to apply PR or work permit or any type of work visa or any type of tourist visa you will definitely get visa foreign related activities بڑی اچھی ہیں لیکن خرچہ بہت بڑا چڑھا رہے گا قانونی داؤ پیچ میں آپ ہا سکتے ہیں کوٹ کچھاری litigation پولیس کے ساتھ آپ کا لڑائی جھگڑا ہو سکتا یا ہو سکتا کہ پولیس پہ پیسہ خرچو unexpected expenditures بہت جدہ پیک پہ رہیں گے بچوں کی وجہ سے آپ کی health کی وجہ سے یا آپ کے foreign travels کی وجہ سے آپ کی savings میں کچھ problem آئیں گی دیکھیں یہاں سے جو منگل کی درشتی یہ آپ کے 3rd house پہ ہے آپ کے 6th house پہ ہے اور آپ کے 7th house پہ spouse کے ساتھ relationship خراب ہوں گے daily income میں تھوڑی سی problem آئے گی من پرشان اور اتاولہ رہے گا بھاگے کا سارا ضرور ملے گا کیونکہ 9th house active ہو رہا ہے لیکن نیچ کا ہونے کی وجہ سے منگل نیچ کا ہونے کی وجہ سے جو لوگ فورن سے جڑا ہوا کارے کرتے ہیں فورن کمپنی میں job کرتے ہیں یا خود honor ہے کسی فورن کمپنی میں ان کے لیے یہ benefited time ہے اس کے علاوہ اگر آپ domestic market میں ہو یا آپ نے birth land پہ ہو یا آپ نے اپنی خود کی birth country میں ہو تو یہ time frame آپ کے لیے کچھ struggle لے کر آئے گا spouse کے ساتھ تو تو میں میں ہوگی من پرشان رہے گا اتاولہ رہے گا اور گھر کا محول تھوڑا خراب رہے گا لیکن آپ کو کرجے سے موقعی ملے گی آپ کے depths clear ہوں گے کوئی نیا loan آپ لے سکتے ہیں پرانا loan چکتا کر سکتے ہیں health میں بھی کچھ صدار آئے گا لیکن 12th house بھی active ہے اس وجہ سے زیادہ بڑی ہیلتھ کی position اس period میں آپ کی نہیں رہے گی کیونکہ منگل آپ کے 6th house کو 7th aspect سے دیکھ رہے ہیں تو آپ شطرو انتہ بن جائیں گے پراکرم جو ہوگا آپ کا بڑا بڑے گا لیکن health آپ کی matter of concern ہے spouse کے ساتھ رشتے آپ کے matter of concern ہے unexpected expenditures آپ کے matter of concern رہیں گے litigation میں آپ involved ہو سکتے ہیں اگر litigation چل رہے تو فینسلہ آپ کے against آ سکتا ہے حنمان جی کی بھکتی ضرور کریں ہر روز رات کو سونے سے پہلے حنمان جی کے مندر میں جا کر jasmine oil کا four face والا دیا وہ آپ حنمان جی کے آگے جگہیں جتنا جیدہ ہو سکتا ہے اوم سیتہ رام چاہ حنمتیں نما 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 کا اچارن کریں minimum 107 بار maximum 151 بار جتنا جیدہ day time کے سمیں اس منتر کا اچارن کریں گے اور رات کو سونے سے پہلے ہنمان چلیسہ کا اوچارن کریں گے اتنا زیادہ گوڈ فورچن آپ کا سمائل کرے گا ہارڈ وک آپ کا پی آف کرے گا اور آپ کی سٹرگل تھوڑی کم ہوگی اور آپ کے فالتو کے خرچے تھوڑے کم ہوں گے دن میں ہنمان چلیسہ نہیں پڑھنی بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں ویڈیوز کے نیچے تو میں بتا دوں دن میں سورے ادھے سے لے کر سورے اس تونے تک ہنمان جی خود شریرام جی کی پوجہ میں مست ہوتے ہیں لگن ہوتے ہیں لین ہوتے ہیں تو اس سمیں اگر ان کے بھکت ان کو یاد کرتے ہیں تو وہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں پرشان ہوتے ہیں تو ہنمان جی کی بھکتی کرنے کا صحیح ٹائم ہے سورے است ہونے کے بعد یعنی رات کو اندھیرے میں آفٹر سن سیٹ جب آپ کا جب سورے است ہو جائے اندھیرہ آ جائے آپ ہنمان جی کی بھکتی کریں صبح سورے ادھے ہونے تک جو آپ کو فنٹاسٹرک ریزرٹس ملیں گے روگ رن شطرو سے آپ کو مکتی ملے گی ہیلتھ آپ کی فائن ہو جائے گی فنانسز آپ کے بیٹر ہو جائیں گے یہ میں سبی کے لیے بول رہا ہوں not only for لیو for everyone جب بھی ہنمان جی کی بھکتی کرنی ہے رات کو کرنی ہے اندھیرے میں دن کے سمیں سورے ادھے سے لے کر سن رائز سے لے کر سن سیٹ یعنی سورے است ہونے تک ہنمان جی خود جو ہیں وہ رام چندر جی کی بھکتی میں لین ہوتے ہیں اس لیے اس سمیں ان کے دربار بند رہتے ہیں اپنے بھکتوں کے لیے تو جب بھی بھکتی کریں رات کو کریں ہنمان جی کی چاہے آپ کا کوئی بھی اسینڈنس ہے آپ کی بھلے بھلے ہوگی confidence level آپ کا built ہوگا کر جیسے مکتی ملے گی اب بات کر دیں ورگو اسینڈنس کی دیکھیں آپ کے ایٹھ ہاؤس کے لارڈ ہے مارس اور آپ کے ہوروسکوپ میں اگر ہم دیکھیں تو الیونت ہاؤس میں جا کر وہ debilitated ہو رہے ہیں دیکھیں ایک چیز تو اچھی کی 11 ہاؤس یہاں پر active ہو رہا ہے تو تھوڑے resources better ہوں گے رکا ہوا پیسہ آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ نے کسی سے کوئی پیسہ لینا ہے اور آپ کچھ efforts کر رہے ہیں تو وہ پیسہ آپ کو 10 مئی سے لے کر ایک جولائی کے بیچ میں 100% ملے گا یعنی financial tie ups کو لے کر مارس کا transit 11 ہاؤس میں آپ کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ 11 بھاو میں کوئی بھی planet niche کا نہیں ہوتا 11 بھاو میں کوئی بھی planet niche niche اس کو یوگ نہیں لگتا even 11 ہاؤس میں کسی planet کا گوچر ہونا ہی بہت بڑی بات ہے سو آپ کے لئے ورگو یہاں پر ایک plus point یہ ہو رہا ہے کی 11 ہاؤس میں منگل کا transit ہوگا چوتھی درشتی آپ کے second ہاؤس پہ ہوگی دیکھیں یہاں پر لاب کا گھر بھی active ہو رہا ہے دھن کا گھر بھی active ہو رہا ہے ساتھویں درشتی آپ کے fifth ہاؤس پہ ہوگی آٹھویں درشتی آپ کے چھٹے ہاؤس پہ ہوگی definitely you will get money آپ کے رکے ہوئے پیسے کہیں سے آپ کو ملیں گے that is my prediction for you اگر آپ efforts کریں گے اگر بار بار نوک کریں گے کہ i need my money back you will definitely get your money first of all second you will get support from your brothers elder brothers or you will get support from higher authority you may get support from your government you may get support from your boss or your seniors in your profession life this will be highly productive time in the terms of making strong goodwill in front of your seniors if you are in job if you are in business man you will bless with a lot of financial gains there is no doubt آپ یہ مس سوچیں کی منگل نیچ کے آپ یہ دیکھ کے چلیں کی ہاؤس کونس ہے 11th ہاؤس میں اچھتا نیچتا exalted debilitated کچھ value نہیں رکھتے کم بست کچھ value نہیں رکھتے 11th ہاؤس میں planet ہونہ ہی سب سے شب ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہوتی ہے تو ورگو یہ time آپ کے لیے بہت اچھا آ رہا ہے رکے ہوئے پیسے اگر کہیں سے لینے ہیں اس کو آپ ناک کرتے رہے ہیں بار بار definitely you will earn money you will get money your salary may rise your seniors will be satisfied from you but you need to perform your best efforts آپ کو بہت زیادہ کرنے پڑیں گے منگل کی درشتی بھی second house میں ہے تو family related کچھ positive event ہونے والا ہے 10 مئی سے لے کر ایک جولائی کے بیچ میں family سے related آپ کے بڑے بزرگوں سے related آپ کے spouse سے related آپ کے بچوں سے related کچھ positive event آپ دیکھیں گے یا کچھ اچھی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی کیونکہ منگل 11th house سے fourth aspect سے آپ کے second house پہ درشتی ڈال رہے ہیں finance savings میں rise ہوگا something positive happens with you in the terms of finance in the terms of family tie ups and you may earn money through stock market you may earn money from speculation or your love life will be better but you need to be careful about your health ایک تو گرو رہو آپ کے eighth house میں اوپر سے منگل اور شنی کا ششاہ تک یوگ ہے شنی آپ کے چھٹے بھاؤں میں تو راجیوگ منا رہے ہیں لیکن جو منگل کی درشتی پڑے گی یہ ان تقریباً چالیس دنوں میں پنتالیس دنوں میں وہ آپ کے لیے تھوڑی سی health سے related trouble blood میں infection ہو سکتا ہے بی پی سیلیٹڈ problem آ سکتی تو تھوڑا careful ہو کے چلیں but overall کوئی major health issues نہیں ہیں اب بات کرتے ہیں لبرا سینڈس کی لبرا آپ کے لیے جو منگل جو ہیں وہ آپ کے seventh house کے لارڈ ہیں آپ کے spouse کے آپ کے partnership کے business partner love life آپ کی daily income آپ کے resources آپ کے open enemies آپ کی sexual life اس کو seventh house ہم بولیں گے اور گوچھو روگا ٹینتھ ہاؤس میں اگر آپ jobs switch off کرنا چاہتے ہیں this is a good time from 10th May 2023 to 1st July 2023 آپ کے profession میں کچھ positivity آپ کو دیکھنے کو ملے گی لیکن آپ کی love life آپ کے spouse کے ساتھ آپ کا behavior بڑا rude ہو جائے گا separation تک کی نوبت آ سکتی لڑائی جھگڑا کلا کلیش رہے گا business partners کے ساتھ یا life partner کے ساتھ آپ کی problems create ہونے کی وجہ سے مند بڑا پرشان اور عطاولہ رہے گا you will you are not able to face a good situation at your home especially professional میں بھی آپ کو بڑی struggle دیکھنی پڑے گی hard work آپ کو بہت زیادہ کرنا پڑے گا efforts آپ کو بہت زیادہ کرنے پڑیں گے آپ کو seniors کو satisfy کرنے کے لیے اپنا best دینا پڑے گا آپ best دیں گے اس کے باوجود بھی result آپ کو زیادہ اچھا نہیں ملیں گے آپ job change کرنے کے بارے میں سوچیں گے آپ job change بھی کر لیں گے لیکن اس طرح کے result آپ کو نہیں ملیں گے جیسے ملنے چاہیے اس سارا time frame 10th میں سے لے کر آپ نے first july تک اپنی way of talking کے اور دھیان دے کے چلیں spouse کو respect دے کے چلیں business partner سے ساتھ الجینا جو آپ کا spouse اور business partner بول رہا ہے ان کی ہاں میں ہاں ملائے چاہے گلت ہی بول رہا ہے لیکن اس سمیں کو cross کریں کسی طریقے کیونکہ ایک تو منگل آپ کے لیے آگ کارک planet ہے آپ کے لیے مارکیش ہیں second house کے بھی lord ہے پیسہ ویرث میں آپ کا waste ہوگا یا آپ کسی business پہ بڑی رقم لگا دیں گے جو آپ کے لیے زیادہ اچھی نہیں ہوگی so this is not a very productive time for you need to be careful while talking with your business associates or partner you need to be careful while talking with your spouse you need to be careful talking with your elder at home you need to be careful while talking with everyone at your workplace because یہاں پر professionally کچھ problem کا سامنا آپ کو face کرنا پڑے گا اب بات کرتے ہیں scorpio senders کی لگن lord ہے six house کے lord ہے nine house میں gocher کریں گے اب کنڈلی میں captain کو کہیں بھی بٹھا دیا جائے تو وہ اپنا best performance ہی دے گا اب آپ سمجھ لے گی آپ کی کنڈلی کے جو main captain ہیں وہ مارس ہیں ruling planet ہے مارس ہے nine house میں جا رہے ہیں foreign connections آپ کے built ہوں گے foreign earnings آپ کی بڑھیں گی 10th mai 2023 سے لے کر first july 2023 تک you will bless some foreign activities or you may go for some long distance journey which will prove very beneficial for you because being a lugan lord transit in your ninth house your old depths will be clear your health will be fine you will enjoy comforts you may go for some religious activity you may go for some holy place being a lugan lord mars transit in new year ninth house trikona bhao تو یہاں پر foreign related activities یا ودیشی کسی company میں job کرتے ہیں یا کوئی آپ نے job کے لئے apply کیا ہوا ہے تو آپ کو بہت اچھی news یہاں پر ملنے والی ہے تھوڑے سے efforts hard work آپ کو کرنے پڑیں گے دیکھیں لگن لوڑ ہو کر ninth house میں ہے fourth aspect آپ کے twelfth house پہ ہے seventh aspect آپ کے third house پہ ہے eight aspect آپ کے fourth house پہ ہے تو یہاں پر کچھ چیزیں positive بھی ہیں negative بھی ہیں پہلے میں negative بتاؤں گا خرچہ بہت زیادہ بڑے گا foreign related activities تو hundred percent ہونی ہونی ہے foreign آنا جانا آپ کا رہے گا جو آپ کے لئے بڑا benefited رہے گا اس میں آپ کو اچھا کسا earn ہوگا یا آپ اپنی job سے work related foreign trip کرنے جا رہے ہیں تو بڑا order لے کر آئیں گے cash flow will make you happy اور foreign transactions will make you happy لیکن خرچہ بھی ساتھ میں بڑا چڑھا رہے گا ایک طرف سے پیسہ آ رہا ہے ایک طرف سے جا رہا ہے دوسری بات آپ کا confidence level بڑا گین ہوگا اس سارے گوچر میں 10th ماہی سے لے کر first july 2023 تک you will earn lot of money you will earn lot of lot of position اور confidence level آپ کا hard work جو ہوں گے efforts جو ہوں گے وہ sweet success میں convert ہوں گے this will be highly productive and benefited time for you in the terms of your professional life اب fourth house پہ aspect ہے تو آپ کے mother کی health خراب رہے گی یا آپ کے mother کے ساتھ کچھ tie up خراب ہو سکتے ہیں you need to be careful but overall in the terms of finance in the terms of foreign setup in the terms of earning or short distance or long distance earnings will make you happy this is a very fruitful time for you ہنمان جی کی بھکتی ہر روز رات کو کرنا نہ آپ کی سنوائی بڑی جلدی ہوگی اگر آپ regular ہنمان جی کی chanting روز رات کو کرتے ہیں تو 45 days is enough to you know get promising results in your life آپ کی زندگی کی جو بڑی سے بڑی جو hurdles ہیں وہ دور ہو جائیں گی چاہے آپ کا کوئی بھی لگن ہو کیونکہ ہنمان جی کو کلیوگ میں سب سے زیادہ پراتھ مکتہ دی گئی ہے اور کلیوگ میں جو ہنمان جی کی بھکتی کرتے ہیں ان کی سنوائی ہنمان جی کے دربار میں ایک دم سے ہوتی ہے تو جو لوگ ہنمان جی کے بھکت ہیں یا جن کا ایریس اسینڈس ہے اسکورپیو اسینڈس ہے ان لوگوں کے لیے تو ہنمان جی کی بھکتی پارس منی کا کام کرے گی آپ کی زندگی بدل دے گی اگر آپ شردہ کے ساتھ بینا کچھ ڈیمانڈ کی یہ ہنمان جی کی بھکتی کرتے ہیں سنکٹ مورچن بجرنگ بان یا ہنمان چلیسہ کا اچارن ہر روز رات کو کرتے ہیں جیسمن آئل کا دیا فور فیس والا ہنمان جی کے آگے جھگاتے ہیں اپنے بھائیوں سے لڑتے نہیں ہیں بڑے بھائیوں کی بلیسنگز لیتے ہیں چھوٹے بھائیوں کو گفت دیتے ہیں تو definitely you will see a big change in your professional life as well as all aspects of your life and you will see a big change in all aspects of your life in a good terms کوئی بھی دشاہ ہو راہو کی ہو شنی کی ہو کیتو کی ہو چندر کی ہو منگل کی سورے کی ہو ہنمان جی کی بھکتی ورشچک لگن کے لیے پارس منی کا کام کرے گی تو so guys don't forget to worship for lord ہنمان جی you will definitely see lot of change اب بات کرتے ہیں scorpios endoski دیکھیں پہلی بات تو dynamics آپ کے بڑے favor میں جا رہے ہیں کہ آپ کے لگن کے lord ہی 5th house میں چلے گئے ہیں this is a very fruitful time set it areas for you اب منگل کے اگر بات کریں 10th mai سے لے کے 1st july تک مارس کا گوچر ہو رہا ہے نیچ راشی میں اور وہ نیچ راشی ہے آپ کے 8th house میں اور منگل آپ کے 5th house کے lot ہے smart gains آپ کو ہوں گے unexpected money آپ کو ملے گی stock market میں investment کر رکھا ہے تو you will mint lot of money یہ بھی ہو سکتا ہے گپت دھانا چانک آپ سے آپ کو ملے یا property سے related کوئی sale purchase سے آپ کو benefit or you will invest big money with someone in foreign land that will prove very very beneficial for you for near future and even next 2-3 years will be very rewarding for you sanitarious you just need to perform your best تھوڑا سا اپنی health کو لے کر careful ہو کے چلیں وائیکل کیرفل ہی چلائیں blood infection آپ کو ہو سکتا ہے urine میں problem آپ کو ہو سکتی ہے پیٹ کے نیچے کا حصہ affected ہو سکتا ہے secret part میں problem آ سکتی ہے high bp یا low bp کی problem کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا لیکن finance کو لے کر resources کو لے کر foreign links کو لے کر یا foreign میں investments کو لے کر this will be a very fruitful time for you کیونکہ آپ کے لئے منگل وپریت راجیوگ بھی بنا رہے ہیں ایک طرح سے 5th house کے لارڈ ہے 8th میں ہے دوسری طرف 12th house کے لارڈ ہے جو 8th میں ہے تو when وپریت راجیوگ is created in transit our guys will get fantastic results اگر آپ کے horoscope میں منگل بائی برت چارٹ میں بھی strong بیٹھے ہوئے ہیں تو this is a fantastic time from 10th mai to 1st july you will earn lot of money you will invest lot of money you will earn name fame prosperity you will creativity create magic but you need to be careful about your health چھوٹی موٹی health related trouble آپ کو چلتی رہے گی آپ کے لئے بھی ہنمان پوجن ہنمان جی کی پوجہ کرنا یا ہنمان جی کو گڑ کے چنوں کا بھوگ لگانا ہنمان جی کے آگے چمیلی کے تیل کا دیا جھگانا یا ہنمان جی کو چمیلی کے تیل میں سندور ڈال کر ان کو لیپ لگانا ان کو یعنی کی اس کو بولتے ہیں لیپ لگانا نیچے سے اوپر کی اور وہ آپ کے لئے بڑا ہی یوگ کارک رہے گا اگر آپ ہر منگلوار اور ہر شنیوار کرتے ہیں تو definitely you will get lot of professional opportunities اور hard work کے بعد آپ کو results بہت اچھے ملیں گے اگر آپ جاب میں اس میں کوئی دور ہے نہیں کیونکہ لگان lot سرونگ ہے اور وہ بھی منگل کی مول ترکون راشی میں گوچر کر رہے ہیں سو دس وی 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 اگر آپ بات کرتے ہیں کیپریکون کی کیپریکون آپ کے لیے منگل یوگ کارک پلینٹ نہیں ہے سیونتھ ہوس میں گوچر کریں گے نیچ کے ہو جائیں گے ٹینتھ مہی سے لے کر فرس جولائی تک بٹ یہاں پر آپ کا اگر اپنے ڈیوورس فائل کا رکھا ہے تو آپ کی ڈیوورس کی ڈگری آجے گی سپاؤز کے ساتھ جھگڑے ہوں گے یا سپریٹ آپ سپاؤز سے ہو جائیں گے ایگو کریش ہوگی بہت جیلس اور ایگو کی وجہ سے آپ رشتہ آپ کے بزنس پارٹنر لائف پارٹنر کے ساتھ آپ سپائل ہوگا یا دیسٹرائی ہو جائے گا یہ سمیہ آپ کو بہت جیلس آپ کو ہو سکتا ہے this whole time create lot of unbalancing situation you will be a part of any type of problem you need to be careful you need to be careful talking with others ایگو اتنی جیادہ بڑھ جائے گی کہ آپ آدمی کو آدمی نہیں سمجھیں گے گلت لفظوں کا استعمال کریں گے من پرشان اور اتاولہ رہے جیلس میں رائز ہوگا کمپیٹیٹرز آپ کے بڑھ جائیں گے اینمیز آپ کے سامنے سٹینڈ لیں گے اینمیز آپ کو دبانے کی کوشش کریں گے اور دبا بھی پائیں گے آٹھویں درشتی شنی کے اوپر ہے سٹار تک یوگ دوسرے گھر اور ساتھ گھر کے تو فیمبلی لائیف میں پرابلم ڈیفینیٹلی آنی ہے بی کیرفل اپنا دھیان رکھ کے چلیں لوز ٹاک نہ کریں جب سمئے اچھا نہ ہو تو مون رہنا چپ رہنا یہ سب سے بڑی ریمیڈی ہے ورشپ چینٹنگ یہ اپنا کام کرتی جیم ترپی اپنا کام کرتی ہے لیکن آپ کے پیشنس جن کے اندر دھیرے ہوتا ہے جن کے اندر پیشنس ہوتے ہیں وہ برے سے برہ ہمیں بھی ہستے ہوئے نکال لیتے ہیں تو اپنا رشتہ نہ ٹوٹے آپ کا اس چیز کے اور دھیان دیں سپاؤز کو ریسپیکٹ دیں بیزنس پارٹنرز کو ریسپیکٹ دیں دھیرے سے چلیں پیشنس سے چلیں زلد باجی نہ کریں کھندک نہ کھائیں کسی سے تو سب کچھ اچھا چلے گا چیزیں ریورس ہو جائیں گی پروفیشنل بڑی پرابلم آئے گی رڈائی جھگڑا کوٹ کیس ہو سکتا کوئی پرابلم آ سکتی ہے آپ بڑی 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 آپ گوچر کریں جو کال پورش کی کنڈلی میں is a very comfortable placement of the mars اب شطرو انتہ بن جائیں گے شطرو آپ کے سامنے سٹینڈ نہ لے پائیں گے روگ رن شطرو سے آپ کو مکتی ملے گی ہیلث لیٹی ایشوز تھے تو وہ رسول ہوں گے لیکن یہا پر منگل اس میں سٹرگل کے بعد ہارڈ ورک کے بعد بہت جدہ ایفرٹس کرنے کے بعد ریزولٹ آپ کے فیور میں آجائے خرشہ بہت بڑا چڑھا رہے گا یہ نیگٹیوٹی ہے لیگل میٹرز میں آپ انوالو رہیں گے یہ نیگٹیوٹی ہے لانگ ڈسز زنی ابھی پلان بلکل نہ کریں فورن ٹرابل بلکل آوائیڈ کریں تو آپ کے لئے اچھا ہے کوئی قیمتی وستو آپ کی گم سکتی ہے آپ کے لگن میں شنی ہے اس کے اوپر منگل کی درشتی ہے لڑائی جگڑا ہوگا عزت خراب ہوگی بدنامی ہوگی آپ کی مارکٹ میں پیسے کا لین کرے گا فائنانس کے معاملے میں اپنی ای 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 اپنے ٹیکس اپنے رینٹ اپنے کریڈ کارڈ کے بل ٹائم پہ پی کریں ای در آوائیز لو will face lot of lot of problem اور mentally harassment یہاں پر آپ کو mentally بہت زیادہ harassment دیکھنے کو ملے گی بہت بہت کرتے ہیں سے کے مادیم سے آپ کا کوئی رکھا ہوا کارے ہوگا لیکن آٹھوی درشتی شنی کے اوپر باروے گھر میں تو long رسل بلکل نہ پلان کریں انویسمنٹس بزنس بلکل نہ کریں کسی کو پیسہ ادھاری نہ دے لیگل میٹرز میں پرابلم آئے گی کوئی کیس چل رہے تو وہاں پر فیصل آپ کے اگینس آئے گا گھر کا محول خراب رہے گا یا آپ بہت جیدہ آپ کو کیرفل ہو کے چلنا کوئی ایلڈر آپ کا ہوسپٹلائز ہو سکتا ہے جس پہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے یا بچوں کی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے بچوں کے ساتھ رشتے سکتا ہے